ہم سب کے تمام سننے والوں کو خوشحامدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ ہوتی ہوئی صورتحال اور جو حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آپ جانے گے آج اس ویڈیو میں لیکن خواتین حضرت ہم بات کریں گے کہ ماضی میں بھی ہمیشہ ہی بھارت گیدر بھبکیوں سے باز نہیں آتا اور وہ مختلف مواقعوں پر پاکستان کو جنگ کی دھمکی دیتا رہتا ہے لیکن وہ ہمیشہ مو کی کھا کر ہی دم لیتا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں بھارتی وزیر آزم راجیو گاندھی نہرو خاندان کی تیسری نسل تھے یہ اندرہ گاندھی کے قتل کے بعد کانگریس کے سربراہ اور بھارت کے وزیر آزم بنے بحرام نام راجیو گاندھی کے خصوصی مشیر تھے راجیو گاندھی نے انیس سو ستاسی میں راجستان کی سرحت پر فوج تیونات کر دی بھارتی فوج جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی وزیر آزم کے اشارے کی دیر تھی اور بھارتی فوج پاکستان پر حملہ کر دی تھی ان دنوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کے دورے پر تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جائپور میں ٹیسٹ جاری تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان خوفناک ٹینشن تھی جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی تھی لیکن پھر اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا جنرل زیہولک اپنے صدارتی جہاز میں سوار ہوئے اور بھارت کی جانب سے دعوت کے بغیر دہلی روانہ ہو گئے جنرل صاحب کرکٹ میچ دیکھنے انڈیا گئے جنرل زیہ کی اس غیر سفارتی حرکت نے بھارت میں سنسنی پھیلا دی راجیب گاندی پاکستانی صدر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کابینہ اور اپوزیشن نے انہیں دہلی ائرپورٹ جانے اور جنرل زیہولک کا استقبال کرنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ بہرام نام کی زبانی ملحظہ کیجئے کابینہ اور اپوزیشن لیڈروں نے راجیب گاندی کو سمجھایا آپ اگر پاکستانی صدر کے استقبال کے لیے ائرپورٹ نہیں جائیں گے تو عالمی سطح پر بھارت کی بہت بیزتی ہوگی چنانچہ راجیب گاندی ہمارے سرار پر نیو دہلی ائرپورٹ پہنچ گئے پاکستانی صدر تیارے سے اترے راجیب گاندی نے جنرل زیہولک سے ہاتھ ملایا لیکن اس نے جنرل زیہولک کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا راجیب نے ہاتھ ملاتے ہوئے مجھے حکم دیا بہرام نام جنرل صاحب مجھے دیکھنے آئے ہیں انہیں فوراں روانہ ہو جانا چاہیے آپ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کا خیال رکھنا یہ جنرل زیہولک کی سیدھی سادھی بیزتی تھی لیکن میں جنرل زیہولک کا ردعمل دیکھ کر حیران رہ گیا وہ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے اور اس بیزتی کے باوجود مسکراتے رہے جنرل زیہولک جائیپور کے لیے روانہ ہونے لگے تو وہ بھارتی وزیراعظم کی طرف دیکھ کر مسکرائے وہ نہایت ہی تھنڈے لہجے میں بولے مسٹر راجیب آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن آپ ایک بات یاد رکھئے گا اس حملے کے بعد دنیا حلاقو خان اور چنکیز خان کو بھول جائے گی یہ صرف راجیب کاندھی اور زیہولک کو یاد رکھے گی کیونکہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی یہ نیوکلئر وار ہوگی اور جنگ میں ہو سکتا ہے پورا پاکستان تباہ ہو جائے مگر اس کے باوجود دنیا میں مسلمان رہیں گے لیکن آپ یہ یاد رکھنا اس جنگ کے بعد دنیا میں کوئی ہندو نہیں بچے گا محرام نام کے وقول یہ فکریں بولتے وقت زیہولک کی آواز اور آنکھوں میں اتنی سختی اور اتنا عظم تھا کہ وہ مجھے اس وقت دنیا کے خطرناک ترین شخص دکھائی دئیے راجیب گاندی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا جبکہ میری ریڈ کی ہڈی میں سنسینی پھیل گئی جنرل زیہولک نے یہ فکریں بہت ہی سنجیدگی سے کہے اور اس کے بعد مسکرائے اور مجھے اور راجیب گاندی کو چھوڑ کر وہاں تمام لوگوں کے ساتھ بڑے تفاق سے ہاتھ ملایا وہ بھارتی وزیراعظم کو جہوری جنگ کی دھمکی دینے کے باوجود بہت خوش اور ہلکے پھل کے موڑ میں دکھائی دے رہے تھے میں ان کے احساب اور اداکاری پر حیران رہ گیا میرام نام کے تاثرات سو فیصد درست تھے جنرل زیہولک کو اللہ تعالی نے انتہائی مضبوط احساب اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے اداکاری اور انکساری کی بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا یہ دوسروں کو اپنی فیصلوں کے کان و کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے جنرل زیہولک کے احساب کس قدر مضبوط تھے آپ مزید تین واقعات ملحظہ کیجئے جنرل زیہولک نے پانچ جولائی انیس سو ستر کو مارشلہ لگایا یہ مارشلہ کی رات تک وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو سے ملتے رہے اور ذلفقار علی بھٹو جیسا شاتیر اور اڑتی چریہ کے پر گننے والا شخص بھی جنرل زیہولک کی نیت نہ بھاپ سکا بھٹو صاحب جنرل زیہولک سے اس قدر مطمئن تھے مجھے گھر کے اندر فوجی نظر آ رہے ہیں چیک کرو یہ کون لوگ ہیں دوسرا واقعہ ذلفقار علی بھٹو کی پانسی کی رات تھی جنرل زیہولک نے تین اپریل انیس سو اناسی کے دن بھٹو صاحب کو پانسی دینے کا حکم دیا یہ اس حکم کے باوجود معمول کے مطابق کام کرتے رہے رات کو گھر گئے کھانا کھایا بیگم صاحبہ کے ساتھ روٹین کے گفتگ کی اور سو گئے بیگم صاحبہ تک کو ان کے فیصلے کی بھنک نہیں پڑی اگلی صبح چار اپریل کو وزارت خالجہ میں میٹنگ تھی جنرل زیہولک مقررہ وقت پر میٹنگ کے لیے پہنچے کرسی صدارت پر بیٹھے اور بڑے اتمنان سے کہا میں میٹنگ سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں آج صبح عدالت کے حکم پر سابق وزیراعظم مسٹر زلفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے ان کی میت ان کے ابائی گاؤں گڑی خدا بخش میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے آپ لوگ ایجنڈا کھولیں اور میٹنگ شروع کریں یہ اعلان سن کر میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے جہروں کا رنگ اڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگی مگر جنرل زیہولک پورے اتمنان سے ایجنڈا ڈسکس کرتے رہے انہوں نے اس کے بعد بھٹو کے بارے میں مو سے ایک لفظ نہیں نکالا آپ تیسرا واقعہ بھی ملائزہ کیجئے زیہولک نے ستائیس مائی انیس سو اٹھاسی کی سطحہت محمد خان جنیجے کی حکومت برطرف کر دی جنرل زیہولک نے اس سے ایک دن بعد چین کے دورے پر جانا تھا جنرل زیہولک ستائیس مائی کا سارا دن چین کے دورے پر بریفنگ لیتے رہے وزیر خارجہ صاحب زادہ یاکوب علی خان وزارت خارجہ کی اعلی حکام جنرل صاحب کو آرمی ہاؤس راولپینڈی میں چین کے بارے میں بریف کرتے رہے جنرل زیہولک نے دورے کے ایک ایک نکتے کے بارے میں بریفنگ لی دوستو میٹنگ ختم ہوئی تو جنرل صاحب نے ڈی جی ایسٹ ایشیا سے پوچھا میں نے کل شام بیجنگ میں یہ تقریر کرنی ہے آپ نے وہ پرنٹ کروالی ڈی جی نے جواب دیا سر تقریر پرنٹنگ پریس جا چکی ہے میں کل صبح اس کی کوپیاں ساتھ لے کر آوں گا خواتین حضرات جنرل زیہولک نے ان کی تعریف کی اور دن کے تین بجے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو رخصت کیا اور دو گھنٹے بعد محمد خان جنیجے کی حکومت بڑھ طرف کرنے کا اعلان کر دیا شام چھے بجے صدر کے ملٹری سیکرٹری برگیڈیر خاور نے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو فون کیا اور انہیں بتایا صدر کل چین نہیں جا سکیں گے آپ چینی حکومت سے معذرت کر لیں آپ جنرل زیہولک کے اصحاب اور باتوں کو خفیہ رکھنے کی صلاحیت ملائزہ کیجئے وہ محمد خان جنیجے کی حکومت کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے وہ جانتے تھے وہ کل چین نہیں جا سکیں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کے دورے پر چار گھنٹے میٹنگ کی اور صاحب زادہ یاکوب علی خان سمیت وزیر خارجہ کے تمام عملے کو ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ کل چین نہیں جائیں گے یہ تمام لوگ اپنے سوٹ کے اسپیک کر رہے تھے اور جنرل زیہ جنیجو حکومت کی برطرفی کا پروانہ تیار کر رہے تھے آپ کو زندگی میں شاہد اتنے مضبوط اصحاب کو کوئی اور شخص کوئی اور لیڈر ملے لیکن خواتین حضرات بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی پاکستان کے موجودہ وزیر آزم عمران خان بھی مضبوط اصحاب کے مالک ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں سٹیل نرد کے نام سے جانے جاتے ہیں دوستو انہی کیابنٹ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی اسی حوالے سے جو کہ جنگ کی صورتحال رہی پاکستان اور انڈیا کے مابین جو حالات کشیدہ ہوتے جا رہے تھے اور انڈیا جنگ کی دھمکیاں دینے پر آیا ہوا تھا تو وہ پریس کانفرنس اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ان میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب بھی تشریف فرما تھے مختلف طرح کے سوالات بھی شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھے خوابطین حضرات ان تمام تر سوالات میں سے دو سوالات میرے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں دونوں سوالات میجر جنرل آصف غفور صاحب سے کیے گئے پہلا سوال یہ تھا کہ پاک فوج اس وقت ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں بارڈر پر ڈیپلائے ہیں آسان زبان میں پاکستان کی فوج اس وقت مغربی بارڈر پر بھی موجود ہے اور مشرقی بارڈر پر بھی اب اگر انڈیا مشرقی بارڈر کی جانب سے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کی فوج اس حملے کا جواب کیسے دے گی یہ سوال دوستو بڑا ٹیکنیکل تھا ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے اس کا انتہائی مدلل اور زبردست جواب دیا آصف غفور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس زبان کا ڈیٹیل یعنی کے تفصیلات میں تو کوئی جواب شاید پبلک پلیٹ فارم پر نہیں دے سکتے اب ایسی بات ہے کہ سوال کا جواب پاک فوج کے جنگی حکمت عملی سے متعلق تھا لہٰذا آصف غفور صاحب اس بات کے پابند نہیں تھے کبھی سوال کا ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں بولی میڈیا کے سامنے جبکہ چاروں جانئی کیمرے بھی آن تھے اور وہ ریکارڈ کر رہے تھے لیکن قوم کے اس سفوس نے اپنی قوم کو یقین دھانی ضرور کروائی وہ یہ کہ پاک فوج پر بھروسہ رکھیں پاکستان کی آرمی نیوی اور ائر فورس پاکستانی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے پاکستان کا دشمن بورڈر کے جس مردی سائٹ سے آ جائے اسے موہ توڑ جواب دیا جائے گا یہاں دستو پھر وہی دو باتیں سامنے آتی ہیں جو ہم ہر ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پاک فوج کے خلاف ایسی کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ بلکل مت بنیئے سوشل میڈیا پر اس وقت کچھ لوگ پاک فوج کے بارے میں یہ پروپیگنڈا پھیلا رہی ہیں کہ پاک فوج کے تعداد کم ہیں ان کے پاس اسلحہ یا افرادی قوت کی کمی ہے لیکن خواتین وزرات ان تمام سننے والوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ سے بھارت میں تعداد میں بھی کم رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی ان سے شید جدید نہ ہو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر جو ایمان کی طاقت ہے اور ایمان کی قوت ہے وہ اس حوالے سے بھارت کسی صورت بھی ہم پر جب بھی اٹیک کرے گا ہم بفضل خدا ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں خواتین وزرات آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھارت جو کہ گیدر بھبکیوں سے باز نہیں آتا اور کسی صورت بھی اور کسی بھی لمحے میں وہ پاکستان کو کسی بھی طرح کی جنگ کی دھمکی دیتا ہے اور خاص کر آج کل وہ نیوکلئر وار کی طرف پاکستان کو لے کر جانا چاہتا ہے اور پاکستان کو دھمکیوں دینے سے باز نہیں آتا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بھارت نے جب جب پاکستان کو دھمکی دینے کی کوشش کی اس نے ہمیشہ موہ کی کھائی دوستو اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی بات ہے یا آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے موجود کمنٹ باکس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لکھر ہم تک پہنچا دیجئے اور آپ کی اس رائے سے ہمارے دوسرے سننے والے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے خواتی نظرات ہم سب کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے قریبی ساتھیوں کا بہت خیال رکھیے گا آپ تمام سننے والوں کو ہم سب کی جانب سے ایک ریکویسٹ ضرور کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہم سب سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ مستقل میں بھی ایسی انفرمیٹک اور دلچسپ ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو آپ سبی کی سماتوں کا عدد شکریہ